ایران اور امریکہ کے بیچ پوروی ایشیا میں تناؤں کافی بڑھ چکا ہے بغداد میں امریکی دوتاواز نے اپنے ناگلیکوں سے تتکال ایراک چھوڑ دینے کو کہا تو بیٹن نے میڈلیس میں اپنے سائنے اڈوں کو سرکشہ بھی بڑھا دی ہے وہیں ازرائیل میں پردھان منطفی نے اپنی گریس کا دورہ بیچ پیچھوڑ کر وہ تدیش لوٹ آئے امریکہ اور ایران کے بیچ آئے تناؤں کے بعد کچھے تیل کا بازار افان پر ہے اور اس کا بھاؤ ستہ ڈالر پرتی بیرل سے بھی اوپر پہنچ چکا ہے حالانکہ اس تناؤں کا سیدھا سر تو بھارت پر نہیں پڑ رہا لیکن امریکہ ایران گھٹنا کرم کے چلتے بھارت کے لیے کئی معنوں میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ چین کے بعد بھارت ہی ہے جو ایران سے سب سے ادھیک تیل آیات کرتا ہے ایران میں قریب چار ہزار بھارتی رہتے ہیں وہی پشمیشیا یا فرمد بے کہیں تو اسی لاکھ سے زیادہ بھارتی کامکار سمجھیں گے آج اپنے خاص بیمہانوں کے ذریعے کے اثر میں اس تناؤں کے بیچ بھارت کی چنتائیں کیا ہیں اور ہمارے سابنے راستے یا وکل کیا ہیں تین بہت خاص بیمہان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اشک سجناہر ہمارے ساتھ ہیں پور رازود سر بہت سواگت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ریٹائر میں جنرل آشنی کمار سیوات سر ہیں فارن ایفر ایکسپورٹ ہیں سیر سواگت ہے پروفیسر ایک پاشا ہیں سینٹر فار ویسٹریشن سرڈی جینیو سے سر آپ کا بہت سواگت شروعات تکشوک سر آپ سے کیونکہ دونوں دیشوں کے جس طریقے سے میں کہوں کہ رشتے کھٹے میٹھے رہے ہیں اور کفی زیادہ اوبال آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس سال کی شروعات میں وہ دور ایک بار پھر لوٹا ہے اور آل اگر اس وقت دیکھیں دونوں کے رشتے کہاں تک اور کس طریقے سے کتنی تلقی کے ساتھ دشاہ دکھ رہی ہے بڑھتی ہوئی دیکھیں اگر دیکھا جائے پچھلے چالیس سال میں تو دونوں کے رشتوں میں تلقیت ہی رہی ہے کوئی اوپر نہیں ہوئے ہیں کوئی بہتر نہیں ہوئے ہیں پرانتو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کبینگ جو ابھی پچھلے کچھ سوے میں تو حالات بہت ہی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جیسے اور یہ ابھی شروعات ہوئی جب انہوں نے وہاں سے ایراکی ملیشیا ایرینین ملیشیا جو بغداد میں ہیں انہوں نے امریکن فورسز کے اوپر اٹیک کیا وہاں پر ایک امریکن کانٹریکٹر مارا گیا اس کا بدلہ لیا امریکہ نے انہوں نے پچھس ایراکی ایرینین ملیشیا کو مار گرایا اس سے وہ وہاں پر ایک تاریخ کو امریکہ کی جو ایمبسی تھی راجدت آباس تھا وہاں پر بغداد میں اس کے اوپر حملہ بول دیا اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ آخری کارکرم تین تاریخ کو جو قاسم سلیمانی کے ورود جو ایکشن لیا گیا وہاں پر ڈرون سے اٹیک کیا گیا اور ان کو اور ایراکی ملیشیا کے جو ڈیپٹی کمانڈر تھے تو ان کو بھی وہاں پر مار گرایا گیا تو یہاں سے بہت ہی حالات بہت ہی بتر ہو رہے ہیں تو اب بالکل پروکیشن تو ہے بہت زبردست پروکیشن ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے پریاس کیا ہے جو اس کی اگر تلنا کی جائے جو اسامہ بن لادن کے اوپر اٹیک کیا گیا یا بغدادی کے اوپر اٹیک کیا گیا پرانتو وہ آتنکوادی تھے یہ ایک سٹیٹ ایکٹر تھے یہ ایک کمانڈر تھے ایران کے تو ان کے ورود کام کرنا جیسے لوگ کہتے ہیں بلکل ہی ان لیگل بات تھی اور جیسے ایران کے ورود ایک ید کا اعلان کرنے جیسی بات تھی تو حالات بہت خراب ہیں پرانتو یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو دونوں دیشوں میں کوئی بھی ید نہیں چاہتا ہے جنگ نہیں چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے کیونکہ ایران کی تو شکتی ہی اتنی نہیں ہے جو اس سے بلکل جوج سکے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے کیونکہ امریکہ نے دیکھ لیا ہے وہ افغانستان میں گئے تھے ایراق میں گئے تھے وہاں پر انہوں نے سب کچھ وہاں پر تحس کر دیا ہے پرانتو پھر بھی ان کو فتح نہیں ملی وہاں سے ان کو وجہ نہیں پرابت ہوئی ہے تو اور ان کی جو جنتہ بھی ہے وہ بھی جیسے ایک دم اوپ چکی ہے جو اور کسی altercation میں جانا نہیں چاہتی ہے تو ید کوئی نہیں چاہتا ہے بھارت بھی ید نہیں چاہتا ہے پوری دنیا میں کوئی وہ جو ریجن ہے شیطر ہے وہ بھی ید نہیں چاہتا ہے پرانتو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسی آکسمک بات ہو جائے جیسے ہم نے ایک سو سال پہلے دیکھا تھا سارا یہ وہ میں جب انیس سو چودہ میں جب ایک وہاں پر کلنگ ہوا تھا اور کوئی نہیں چاہتا تھا پرانتو ایک دم وہ اپنے بلکل اس سے باہر ہو گیا کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا اور یہاں سے جو دونوں طرف سے statement آ رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک statement آ رہی ہے جیسے راشپتی ٹرمپ کہتے ہیں جو ہم نے باون وہاں پر cultural sites کو اپنے اس میں رکھا ہوا ہے اور ایران سے بھی وہ کہتے ہیں جو ہم جو بھی امریکہ کے سینک ہیں ان کو ہم آتنکبادی قرار دیتے ہیں ان کے ورود ہم کام کریں گے تو یہ جو statements آ رہی ہیں اس سے بہت یہ چنتہ کا وشہ ہے اور آکسمک روپ سے اگر کچھ ہو جائے تو پورے ہی شیطر کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا جو کی بھارت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت نقصاندائق ہو سکتا ہے میجنل اشیوہند سوال یہ ہے جیسا کی کہا مزیر صلی松 نکی دونوں دیش نہیں چاہتے اور دنیا کے تمام دیش دونوں کو لگاتار سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں یون بھارت کے اور سے دیشمند کی لگاتار فون کر کے باچیت کر رہے ہیں پدھان منطفری ٹرم صاحب سے فون پر بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح جس طرح کا پریشر ہے کیونکہ آج جب انتیم کریا کے لیے جو خبریں آئیں وہاں پر بھگگڑ میں قریب پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے تو میں کہوں کہ ایران پر کہیں پریشر زیادہ ہے اس کو بدلے میں ریٹ کرنے کو لے کر اور یہ خطرہ بڑھاتا ہے یا پھر امیرکا کی اور سے یا ٹرم صاحب کے اور سے جو ان کے بیان ہیں وہ زیادہ معاملے کو گمبیر اور گرما دیتے ہیں دوکر قوین اس طرح دیکھنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں آج جو بال ہے ایران کے کوٹ میں کیونکہ جو امریکا نے کرنا تو تو کر دیا قاسم سلمانی کو مار کے جو پتہ ہے کہ وہ اتنے امپورٹن لیڈر تھے نمبر ٹو ہیں ایران کے علی خمانی کے بعد اتنے امپورٹن تھے وہ ایران کے لیے تو ایک بڑی بہت ہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ڈپٹی کمانڈر کو بھی مار گرایا جو کہ ریولیشنری گارڈ کے تھے اور وہ موبیلائیزیشن فورس کے کمانڈر تھے تو ایک پرکار ایسا سندیشہ دیا امریکا نے کہ بھئی وی مین بیزنس اور انہوں نے یہ کرب دکھایا اب ایران کو کیس ٹونٹی ٹو سیچویشن میں نہیں کرے تو مرے کرے تو مرے وہ کیسے میں بتاتا ہوں کہ اگر نہیں کرتے تو ایک پرکار سے اس کا فیس سیونگ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر سے جسینٹ بہت آ رہی ہے ایران کے اندر اکنومکلی بہت بری حالات ہیں کیونکہ جب سے سینکشن لگا دی ہیں امریکا نے اس کے بعد ایران کی حالات اور بھی خراب ہوگی اور اس کے بعد دوسرا پریشر یہ ہے اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیتے تو تختہ بدلنے کے والی بات ہے اگر کوئی بہت بڑا ایکشن لے لیتے ہیں تو سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے وہ لڑائی کے قابل ہے نہیں تو یہ تو ضروری ہے ان کے اوپر پریشر ہے کچھ نہ کچھ تو کریں گے امریکا آج کی تاریخ میں بیکڈور ڈپلومیسی سے انیس کنٹریوں سے پہلے ملاب کر چکا ہے نیٹو ساتھ میں ہیں اور وہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہ سیچویشن ڈیفیوز ہو پورا ورلڈ چاہتا ہے سیچویشن ڈیفیوز ہو انڈیا بھی چاہتا ہے انڈیا کو تو بہت بھی نقصان ہوگا اگر یہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے گلف کی گھاٹی میں وہ میں بتاتا ہوں کس لیے تو اس لیے کوئی چاہتا نہیں کہ ایسی ستیتی آئے جو کی لڑائی ہو جائے اور اس سے پورا ورلڈ کو نقصان ہونا ہے مگر ایران کچھ نہ کچھ تو کرے گا اس میں کوئی شک نہیں تو کیا کر سکتا ہے دو چار چیزیں کر سکتا ہے یا تو وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا یا ہو سکتا ہے وہ جو یہ ملٹن پروکسیز ہیں جو حجب اللہ ہیں اپنے لبنان میں ہوتی ہیں یمن میں اور گاجہ کے اندر حماز ہیں ان کا استعمال کر کے ایسی جگہیں اٹیک کرے جہاں پر یا تو امریکہ کے اڈے ہیں گلف کنٹری کے اندر یا وہ سعودی ایرابیا کے کسی انٹرسٹ کو کرے یا وہ اسرائیل کے کسی انٹرسٹ کو کرے ایسا بھی کر سکتا ہے اور اگر اس نے کچھ زیادہ کر دیا تو یہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد امریکہ اس کو دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرے گا پھر اٹیک کاؤنٹر اٹیک واری ستیٹی میں سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے مگر سب کا پریشر پڑ رہا ہے کہ ستیٹی کو کنٹرول ملیا جائے امریکہ کے علاوہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ ساری پریشر ڈالنی ہیں اور انڈیا اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا ایک ایسی دیش ہے جس کے ریلیشن دونوں سے اچھے ہیں ایران سے تو بہت پہلے سے اچھے ہیں اور امریکہ سے کچھ ایک ٹائم میں سات آٹھ سال میں ہمارے ریلیشن جو ہیں یویس سے بھی بہت اچھے ہیں تو ہم ایسی ستیٹی میں ہیں ہم بھی پریشر ڈالنے ہی کوشش کریں اگر مان لو حالات خراب ہوتے ہیں تو انڈیا کو بہت ہی جیزا نقصان ہونے میں اس اگل پر آؤں ہوں کہ انڈیا کے کہاں پر انٹریسٹ ہیں اور کس طریقے سے ان کو سیکھ ایس کیونکہ سے پہلے پارشن صاحب سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں پر بہت بڑا کہ جو عرب کی گھاٹی یا پورا جو ریزن ہے ان کا رول ان کنٹیون کا رول یہاں پر کیسے دیکھتا ہے اور جو پوری کی پوری سیچویشن ہے کیونکہ یہ سیدھے انرجی سیکٹر سے جھوڑی ہوئی ہے اس پر وہ جو تمام دیش ہیں وہ اس وقت کس طرف یا کیسے ریٹ کرتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دیکھیں یہ بہت مہترپونڈ سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے پہلے تو سعودی عرب کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر جو کرون پرنس سلمان کے بھائی ہیں وہ فوراں واشنگٹن گئے اور مائک پومپے سیکریٹری آف سٹیٹ سے ملے اور ڈیفنس سیکریٹری ایسپرپ سے ملے اور اس سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ سعودی عرب جو سب سے بڑا دیش ہے کھاڑی کا وہ تناؤ آگے بڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ پہلے ہی سعودی عرب اور امارات دونوں مل کے ایران سے کچھ باتچیت کر رہے ہیں ڈیپلمسی کے طور سے نیگویسیشن کر رہے ہیں ایمان کے معاملے میں اور دوسرے انہیں مسئلوں پہ جب یہ حملہ ہوا بغداد میں اور اس کے پہلے بھی جو بہ ایمبسی کو گھیرا گیا تھا تو اس کو لے کے تناؤ کافی بڑھ گیا اور دوسرا اہم وزٹ خطاری فارم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر انہوں نے تہران میں فوراں کیا جب یہ بغداد میں گھٹنا ہوئی تو یہ دونوں دیش بہت اہم ہیں ایران کے ساتھ خطار کے بہت اچھے رشتے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے اور اس کے علاوہ خویت اور امان بھی بہت پیش رفت ہیں اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اگر کچھ لڑائی چھرتی ہے تو سب سے زیادہ اثر ان کھاڑی دوشن پہ ہوگا کیونکہ وہاں کے جو تیل کے انفرسٹرکچر ہیں سعودی عرب میں پورے چھے کھاڑی کے دیشوں میں صرف تیل کے ہی نہیں لیکن بیسک آہ وارٹر فیسلیٹی جو آہ سمندر کا پینے کے لیے جو پانی ڈیسلینیشن پلانٹ کرتا ہے اگر ایک دو بھی نشت ہو گئے سابٹ آج یا ڈیریکٹ آٹاچ کے وجہ سے ان کھاڑی دیشوں میں حل چل ملکتا ہے انہی کے لیے نہیں جو ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں جو امیگرینٹس ہیں جس میں اسی لاکھ بھارتی بھی ہیں تو ان کو لے کے کھاڑی کے دیش کافی پریشان ہیں اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یورپین دیش ایون رشیا اور چائنہ پہ بھی دوا دال رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طرح ڈیپلمیسی نیگوشیشن کے طرح سلجائے آ جائے اور ایران بھی اس میں پیش رفت ہے اور امان کے ساتھ باتشیت شروع کر کے وہ بھی میسیج بھیج رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جواز ذریف جو ایران کے فورن مینسٹر ہیں وہ حالی میں اب بہت جل برسلز بھی جانے والا ہیں جہاں جرمنی فرانس اور بریٹن کے فورن مینسٹرز کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے اور اس سے ایک ونڈو آف اپرچنیٹی ڈیپلمیسی نیگوشیشنز کو کھلنے والا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھاڑی دیش بھی کافی پریشان ہے یہ خاسم سلیمانی کے مردر کے بعد اور ایران بھی جو ہے اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہے اشوک صاحب دو چیزیں اور اگر میں بھارت یہ انگر کو سمجھوں اس پورے کے پورے تناؤں کو کب کرنے کے لیے بھارت کے پاس یا بھارت کے پوٹینشل جو میں کہوں وہ کتنی دونوں کے لیوریج ان کے نظریے سے دیکھتی ہے اور دوسرے جو انٹریسٹ ہیں بھارت کے وہ کیا کچھ اور کیسے ہم ان کو سیپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دیکھیں دونوں آپ نے جو پرشک پوچھے ہیں بہت ہی مہترپورد ہیں لیوریج کی اگر ہم بات کریں تو بھارت میری ویچار سے وشو میں قریب ایک ایسا دیش ہوگا جس کے بہت اچھے سمبند ہے بہت گہرے سمبند ہیں ایران کے ساتھ بھی ہمارے تو سانسکرٹک سمبند ہیں بہت پرانے سمبند رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہمیشہ سے اچھے ہی رہے ہیں بیچ میں اتار چڑھا تھوڑا بہت آتا رہتا ہے پر ہم تو کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے ابھی ابھی ہمارے ویدیش منتری تھے ایس جیچنگ کر وہ گئے تھے ایران میں ان کی ملاقات ہوئی ایران کے جواز زریف وہاں کے ویدیش منتری اور امان کے بھی ویدیش منتری کے ساتھ وہاں پر امریکہ کے ساتھ ہمارے جو سمبند ہیں پچھلے بیس سال میں بہت ہی آگے چلے گئے ہیں اور اب سے بہت ہی میں کہوں گا سب سے مہتوپور سامرک اگر ہماری کوئی پارٹنرشپ ہے سٹریجک پارٹنرشپ ہے تو میں وہ کہوں گا امریکہ کے ساتھ ہے تو ہمارے سمبند بڑے اچھے ہیں اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے ویدیش منتری نے مائک پمپیو سے بھی بات کی سیکریٹری آسٹیٹ امریکہ کے اور وہاں پر بھی ان سے بھی بات کی جواد زریف سے بھی بات کی وہاں پر اور جواد زریف کا یہاں پر آنے کا رائے سینہ ڈائلاغ میں شرکت کرنے کے لیے اگر دو دن میں آنا ابھی تک ہے ابھی تک انہوں نے کینسل نہیں کیا اگر وہاں یہاں پر آتے ہیں تو جو پاشا صاحب بتا رہے تھے جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے وہ میرے خیال سے پہلا مرتبہ ان کے پاس موقع ہوگا جب اتنے بڑے کروس سیکشن کو کیونکہ یہاں پر بھی بہت ویدیش منتری آنے والے ہیں اور بھارت کی لیڈیشپ کے ساتھ وہ بات چیت کر پائیں گے تو وہ بھی ایک ان کو موقع ملے گا تو ہم لیوریج کا جہاں تک ہے اور اور بھی دیشوں کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ یونائٹڈ ایراب ایمریٹس کے ساتھ اومان کا یہاں پر بہت اچھا وہ رول ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے جب بھی یہ ایرینین نیوکلیئر ڈیل بھی ہوا تھا یا پھر کتار کے اوپر جو چھے کھاڑی کے دیش ہیں انہوں نے اس کے اوپر دباب بنانے کا پریاس کیا تھا تو اس میں اومان اور کوئیت نے بہت ہی اچھا بڑا رول تھا جی اور بہت ہی سکاراتمک اس میں انہوں نے رول ادا کیا تھا تو بھارت ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے سنبند ہو گئے ہیں پشلے چار پانچ سال میں تو اس کو بھی ہم لیوریج کر سکتے ہیں روس کے ساتھ چین کے ساتھ کیونکہ اگر یہاں پر جنگ ہوتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے سویم کہا جو تیل کا دام ستر اکتر ہو گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا اثر بھارت میں ابھی سے ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے نومبر دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک سب سے زیادہ چاہے پیٹرول ہو یا ڈیزل کا ہو آپ سٹاک مارکٹ کو دیکھئے ایک دم نیچے آ گیا ہے آپ گولڈ کا پرائز دیکھئے ایک دم اوپر چلا گیا ہے اس انفلیشن پر بھی اس کا اثر ہوگا تو کیول بھارت پر نہیں چین جاپان ساؤتھ کوریا سب کے اوپر اس کا اثر ہونے والا کیونکہ یہ بڑے میجر ایمپورٹنز ہیں انرجی کے اوائل کے گیس کے اور سب ہی یہاں سے ہی آتا ہے تو یہ سب دیشوں کے ساتھ بھی ہمیں مل کر دباو ڈالنا پڑے گا ایران کے اوپر جو وہ ریسٹرینڈ کرے اور اس کو ڈی ایسکلیٹ کرے آپ کے جو دوسرا پرشن تھا جو بھارت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا تو بھارت کا اس کے اوپر بہت ہی میرے کیعال سے اس کی آشنکہ ہے کیوں جیسے کی ابھی کہا گیا ہے اسی نبے لاکھ ہمارے لوگ ہیں وہاں پر ان کی سرکشہ بہت ہی اہم ہے اگر ان میں سے کسی کو بھی ہم کو یہاں پر باہر نکالنا پڑتا ہے تو یہ بہت ہی ذوکھنگ کا کام ہوگا اور بہت ہی مشکل کام ہوگا ہم نے دیکھا ہے یمن میں کیسے ہوا ہم نے دیکھا ہے کوئیت میں کیسے ہوا وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں قریب چالیس بلین ڈالر اس پورے شیطر سے وہ بھی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بہت ہی وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں وہاں پر انرجی ہم وہاں سے لیتے ہیں ستر پرتشت ہمارا جو آئل ہے گیس ہے ستر پرتشت وہاں سے آتا ہے ہمارا ٹریڈ انویسمنٹ یونائٹڈ ایمیلیٹس نے کہا ہے آپ کہ یہاں 75 بلین ڈالر انویسٹ کریں گے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹریڈ ہے وہ بہت ہی مہتوپور ہے تو اسی لیے ہر طریقے سے دیکھا جائے یہ شیطر یہاں پر شانتی اور ستھرتا ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اسی لیے جو ویدیش منترالہ کا ایک ٹپڑی آئی ہے جو پربکتہ نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے بلکل وہاں پر شانتی اور ستھرتا کی بات کہی ہے اور دونوں دیشوں کو کہا ہے جو آپ ریسٹرین پر اس پر قائم رہیے تو اوپری طور پر تو ہم بات کر رہے ہیں پر میری ویچار سے ضرور بیک چینلز کے دورہ بھی ہم پوری طریقے سے پریاس کر رہے ہیں اپنا جو بھی اچھے ہمارے سنبند ہیں ان دیشوں کے ساتھ ان کو ہم لیوریج کر رہے ہیں جو کیسے یہاں پر حیرت کی اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑنے ہوڑا جیسے بتا رہے تھے سجنہار صاحب کی دو تین چیزیں ہیں جو میں ریپیٹ نہیں کروں گا میں ان کو تھوڑا سا اور طریقے سے ڈسکرائب کروں گا ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو اویل انرجی سیکیورٹی ہے ہماری جو اسی پرسنٹ انرجی ایپ ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس میں سے ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہمارا میڈل ایسٹ اور ویسٹ ایسیا گلف سے آتا ہے اور اس کے اندر ایران جو تھا ہمارا تھرڈ لاجر سپلائر تھا اس تو اس میں ویسے ہی کم ہوگی جب جوئن کمپریہنسی پلین سے نکلا ہے نکلیٹ ڈیڈ سے امریکہ تو اس نے کارٹسا کاؤنٹرنگ امریکہ ایڈوارسلی تھرو سینکچن ایک وہ ڈال کے ہمارا کچھ ایمپورٹ کم ہو گیا مگر پھر بھی ہمارا ساتھ سے ستر پرسن جو آئل ہے یہ اس ریجن سے آتا ہے اگر یہ ریجن کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو پکا انرجی سکیورٹی بھی پریشر پڑے گا آپ کے پرائیسیز بڑھیں گے اگر ایک جو ڈالر بھی پڑتا ہے تو اس کا بھی اشر بہت زیادہ آلموش ٹین ملین ڈالر پڑتا ہے آپ کی ایکانومی ابھی آپ دیکھیں ہمارا جو ایکانومی ویسے ہی سست ہوگی تھی اور اوپر سے یہ انفلیشن بڑھ جائے گا تو اس کے اوپر اڈوارس ایمپیکٹ پڑے گا جو دوسرا ایک بڑا ایمپیکٹ پڑے گا یہ ساٹھ سے آسی لاکھ جو لوگ رہ رہے ہیں ایک تو یہ وہاں سے نکالنا ان کو بڑا مسکل ہو جائے گا اور دوسری بات وہاں کام بند ہو جائے گا اگر لڑائی کا محول ہو گیا تو ان کو واپس آنا ہی پڑے گا نہیں بھی آتے تو بینا کام کے جو ریمیٹنس ہے اس کا بھی بڑا ایفیکٹ پڑے گا اور اس کا کم سے کام ہمارا ٹو پائنٹ ٹو پرسن سے زیادہ جی ڈی پی کا پیسہ وہاں سے آتا ہے تو وہ بند ہو جائے گا اور تیسرا ایک بہت ایمپورٹنٹی ہے چابار پورٹ آپ کو مدھا ہے چابار پورٹ ابھی ہمارا جو جس کو شہید بچیتی پورٹ بولتے ہیں وہ انڈیا آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے پورا لے لیا ہے اور اب اس سے آپریشن سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ افغانستان میں جا سکتے ہیں پاکستان کو بائی پاس کر کے اور آپ کا ایرک کولیڈور بھی وہی سے چل جاتا اب اس کے جیسے ہی آپ جاتے ہو افغانستان میں سینٹرل ایشنل سٹیٹس میں اور ایشت یورپ اور رشیہ میں آپ کا یہاں سے ٹریڈ چلنا سٹارٹ ہو گیا تھا اگر بائی چانس لڑائی ہو جاتی ہے تو سیچویشن خراب ہو جاتی ہے تو چاہ بار پورٹ بند ہو جائے گا وہاں ہمارے چار سے چار ہزار سے پانچ ہزار ٹیکنیشن ہیں امریکہ نے بھی پہلی بار مان لیا تھا کہ اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر کوئی ریسٹکشن نہیں لگائیں گے اور وہ اپریٹ ہو رہا تھا تو چاہ بار پورٹ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ہم ایک ریلوے ٹریک بنا رہے ہیں چاہ بار سے لے کے جیڈن جو کی افغانستان کے بورڈر تک ہے وہ ریلوے لائن ہم بنا رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گی تو ایک پرکار سے چاہ بار پورٹ پہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارا جو انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس کے اوپر ایڈوارس ایمپیکٹ پڑے گا وہ ہم بار بار بتانے کی کوشش کر رہے تھے امریکا کو بھی تو انڈیا کو اس کے لحاظ سے ایڈوارس ایمپیکٹ ہونے والا دوسرا بات یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر سیچویشن تھوڑی سی خراب رہتی ہے تو امریکا دو تین بار سوچے گا افغانستان سے نکلنے کے لیے کیونکہ اگر سیچویشن یہاں خراب ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ایراک نے اپنے پارلیمنٹ میں پاس کر دیا امریکا کو ایراک بھی چھوڑنا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ امریکا وہاں سے یہ بات مانتا ہے نہیں مانتا کیونکہ اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے مگر یہ ایک لگتا ہے کہ اب وہ دو بار سوچے گا ڈالنڈ ٹرم کہ اگر سیچویشن خاری میں خراب ہے ایران میں بھی خراب ہوگی ایراک میں بھی ہوگی چھیلیا ٹرکی میں بھی ہے کیا وہ افغانستان کو پورا چھوڑنا چاہے گا یا نہیں یہ ایک کوششن مارک آ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں مگر اوور اول جو بھارت کو ہے اس کے اندر کافی نقصان ہونے والا اور ہمیں اس کا کرنا ہے ابھی میں بتاؤں گا جو اوئل کا ہماری ستیٹی ہے ہمارے پاس ساٹھ دن کا اوئل ریجاب ہے اور بارہ دن کا سٹیٹیجی خرید جاؤں گا جو بہتر دن کا ہم کرنا چاہتے ہیں اب پرابلم کیا ہو رہی ہے امریکہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ اوئل زیادہ امریکہ سے خرید ہو ہم ویسے ہی ویپن خرید رہے ہیں زیادہ تو ایک پرکار سے اوئل تو انرجی سکیورٹی ہے نا اس پر ایڈوارس افیکٹ کافی پڑھنے والا اور اس سے کیا ہے ایک سپائرل میں آ جائے گی آپ کی اکانومی آپ کے ریٹ بڑھ جائیں گے آپ کا کیا ہوگا انفلیشن بڑھے گا آپ کی ڈولپمنٹ کم ہو جائے گی آپ کا جی ڈی پی کم ہو جائے گا لیکن آج کو لیکن جب بھی سننچن ایران پر لگیا تھے اسی وقت میں میرے خلال سے شفٹ کیا تھا انڈیا نے کافی کچھ ایران کی بجائے امریکہ اور دوسرے دیشوں کی تاری بلکل اس میں کچھ شک نہیں وہ ہوا تھا مگر اس ٹائم بھی ہمارے کو اتنا فادہ نہیں ہوا کیونکہ جو آئل ایران سے آتا ہے وہ سب سے اچھا ہے ہماری جو یہاں پر آئل کی جو فیکٹریز ہیں ریفائنڈی ان کے لیے ایران کا جو ہے آئل ہمارے تین تین وجہ سے اچھا ہے کیا ہے ایک تو ستھا پڑتا ہے نزدیک ہے دوسری بات وہ کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن چارجی نہیں لگاتے تیسری بات وہ انشورنس دیتے ہیں اور چوتھی بات ہے آپ کی جو ریفائنڈی اس کے لیے بڑی ہوئی ہے تو جب ہم کو شیفٹ کرنا پڑا تھا تب بھی ہم کو نقصان ہوا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو اگر ستیتی خراب ہوتی ہے ورلڈ کو تو نقصان ہوگا بھارت کو زیادہ ہونے والا ہے اور ہم یہ چاہیں گے ستیتی اس حالات کے اندر کہیں نے کہیں سمجھ جائے پاشر صرف دو باتیں اور اور میں سمجھنا چاہوں گا درشوں کا نظریہ اسی بہت اہم ہے کہ جس طریقے کا رول ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جب ایران اور امریکہ کے بیچ میں تناو چرم پر ہوا تھا اور اس وقت میں جس طریقے سے جو بڑے دیش ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا ان لوگوں نے اس رول کو ادا بھی کیا اس وقت بھارت کا رول اس طریقے کا نہیں تھا یا پھر میں کہوں گی دارہ نہیں تھا اس بار پچھلے بار کے حالات سے اگر بھارت کے رول کو دیکھیں کتنا بھیاپک اور کتنی زیادہ اس کی سویکارتہ دونوں دیشوں میں دیکھتی ہے دیکھیں یہ سوال کے جواب دینے سے پہلے دو اور چیزیں ہمیں دیان میں رکھنا چاہئے تیل اور بھارتی اور ٹریڈ اور انویسمنٹ کے علاوہ دو اور چیز اہم ہیں جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ایک تو فوڈ سیکیوریٹی کے لیے وہاں سے جو کیمیکل فرٹیلائزرز آتے ہیں وہ بھی ہمارے فوڈ سیکیوریٹی کے لیے بہت اہم ہیں اومان سے ہے کھتھار سے ہے اور انپوٹ جو آتا ہے ان کیمیکل فرٹیلائزر کے لیے امونیا نیوٹریشیا وغیرہ کے لیے کھاڑی سے بہت اہم ہے ایران سے بھی ہم نیریات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی ایران نے یہ فائصلا لیا کہ وہ جی سی پی او کے تحت جو بھی ریسٹرکشنز نیوکلئر انریچمنٹ کے لیے ڈالے گئے تھے اس سے وہ ہم باہر آ رہے ہیں اور بیس فیصد سے زیادہ بھی وہ انریچمنٹ کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگریمنٹ کو توڑ نہیں رہے ہیں اس میں شامل رہیں گے اور آئے یہ کو بھی ہم پرمیشن دیں گے لیکن ایران کا یہ فیصلہ بہت مہترپورن ہے کیونکہ ہم پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ یہ ایک اور نیوکلئری دیش ہم اس کھاڑی کے علاقے میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے اگر یہ ایران آگے بڑھ کے اپنے نیوکلئر کیپیبلیٹی کو بڑھاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ خطرہ ہوگا کھاڑی کے دیشوں کے لیے بھی نہیں ہمارے لیے بھی پورے شیطر میں جہاں تک آپ کا سوال ہے میرے خیال سے صرف دباؤ ایران پہ ڈالنا مہترپون نہیں ہے ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہے کہ ہمارے جو بہتر تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنا چاہیے اور ہمیں وائٹ ہاؤس کو بھی چیتاونی دینا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک دیش کو وہاں انویجن کر کے ڈسٹروائی کر کے چاہے وہ لیبیا ہو یا سیریہ ہو یا عراق ہو یا یمن اور دوسرے دیش بھی مل کے یہ جو ہے آگ ہمارے دیش کے نزدیک نزدیک ہوتے آ رہی ہے چاہے کھاڑی میں ہو چاہے اگر حملہ ہیران پہ ہوتا ہے تو ان پورے دیش جو ایک کے بعد جو برباد ہو رہے ہیں وہاں سے جو پرابلمز ہو رہے ہیں ایکسٹریمزم کے وائلنس کے ٹررورزم کے تو ہمارے سسٹم پہ ضرور اثر پڑے گا اور ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرے خیال سے روس اور چین اور یوروپین یونین کے بیچ مل کے اور یونائٹلی نیشنز کے بیچ مل کے بھی میرے خیال سے ہمیں پیس رفت ہونا چاہیے دپلومزی کو آگے بڑھانے کے لیے شلید وقت کا امریک بہت شکریہ آپ تینوں میں مہنوں کو ہمارے ساتھ اس بیعد اہم چرچ شامل ہونے کیلئے سمجھانے کے لیے امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اس وقت جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے اس کا اثر کس علاقے پر کتنا اور خاص طور پر بھارت پر کیا ہوگا اور اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ بھارت کی بھونکہ کے تین پڑی اور ویاپک ہے لنہ جتنا ہی مزکر